محمد احمد قازمی محمد احمد قازمی محمد احمد قازمی انہیں ایران کے سپورٹ والے گروپس کی پسند بتا جا رہا ہے اسرائیلی فوج نے آج صبح ویسٹ بینک کے جینئرل ریفجی کیمپ میں ایک فلسطینی کو قتل کر دیا جبکہ ایک فلسطینی دکٹر کے شدید زخمی ہونے کی خبر ہے اسرائیل نے ویسٹ بینک میں حالات کنٹرول سے باہر جاتے دیکھ کر پورڈر پولیس ریزرف کمپنیوں کو تیار رہنے کے لیے اللرٹ جاری کر دیا ہے مارایا جا چکا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اور اس کے دوست ملکوں کو ایران کی طرف سے مسلمانوں میں اتحاد کی اپیل اور اس کی بڑتی فوجی طاقت سے خوف بڑھتا جا رہا ہے آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی خ بار آپ کو صحیح وقت پر مل سکے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی نے کہا ہے کہ دنیا میں یونی پولر یعنی ایک درویہ جسے اردو میں ایک قطبی سسٹم کہا جا سکتا ہے وہ اپنی اہمیت کھو رہا ہے انہوں نے دنیا بھر کے مسلمانوں کی پرابلمز حل کرنے کے لیے یونیٹی یعنی اتحاد کی اپیل کی ہے ساتھی ان کا کہنا ہے کہ ایک درویہ انٹرنیشنل سسٹم جس میں ایک یا دو ملک اپنی مرضی دوسرے ملکوں پر تھوپتے ہیں اب قبول نہیں کی جا رہی انہوں نے آج فرائیڈے صبح تہران میں چھتیسویں انٹرنیشنل اسلامی اتحاد کانفرنس میں آنے والے غیر ملکی مہمانوں اور ایرانی ذمہ داروں سے ملاقات کے دوران یہ بات کہی پریس ٹی وی کے مطابق آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ دنیا کا سیاسی نقشہ بدل رہا ہے ایک قدبی دنیا میں ہونے کا معاملہ جہاں ایک یا دو ملک دوسرے ملکوں اور نیشنز کو مجبور کرتے رہے ہیں اس کی حیثیت ختم ہو گئی ہے ملکوں میں بیداری آ رہی ہے ایک قدبی دنیا کا نظام اب قبول نہیں کیا جا رہا اور دھیرے دھیرے یہ اپنی حیثیت کھو رہا ہے آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ یونی پولر سسٹم میں امریکہ جیسی گھمنڈی طاقتیں اپنے پلانز اور سازشیں تیار کرتی تھیں اور انہیں عراق سیریا ایران یا لبنان جیسے دوسرے ملکوں میں لاغو کرتی تھیں انہوں نے کہا کہ دنیا کے لوگ ان طاقتوں کی حقیقت کے بارے میں بیدار ہو رہے ہیں اور ایک یا دو ملکوں کے ذریعے دوسروں کو دھمکانے کی مخالفت کر رہے ہیں اس موقع پر آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ اسلامی اقتہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے انٹریسٹ کی حفاظت کے لیے ضروری ہے انہوں نے کہا کہ اسلامی اقتہ کا مطلب دنیا بھر میں اسلامی امہ کے انٹریسٹ کی حفاظت کے لیے متحد ہونا ہے اس کا مطلب بھاگولک یعنی جغرافیائی اقتہ نہیں ہے جیسا کہ کچھ عرب ملکوں نے انیس سو ساٹھ اور انیس سو ستر کی دہائی میں اکٹھے ہونے کی کوشش کی تھی یہ ناممکن ہے آیت اللہ خامنائی نے آگے کہا کہ ہمیں پہلے مسلم امہ کے انٹریسٹ کا پتہ لگانا چاہیے پھر ملکوں کو اس پر ایک سمجھوتا کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ مسلم امہ کو کیا چاہیے انہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ دشمن ہوں اور کس کے ساتھ دوست ہوں اور انہیں کس طرح دوستی کرنی چاہیے آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ اقتہ کا مطلب ہے اہنکار یعنی ایروگینس کی سازشوں کے خلاف جائنٹ کا روائی کو لا� آپ کو بتا دوں کہ ایران کی اسلامی ریولوشن کے فاؤنڈر لیڈر امام خمینی کا کہنا تھا کہ مسلمانوں میں اتحاد ضروری ہے جو بھی سنی اور شیعہ کے درمیان اختلاف کی بات کرے یا اختلاف بڑھائے وہ شخص نہ سنی ہے نہ شیعہ بلکہ وہ استعماری یعنی امپیریالسٹ دشمن طاقتوں کا ایجنٹ ہے ایک اور مقام پر انہوں نے کہا تھا کہ ہم مسلمان ابھی اس بات پر اختلاف کر رہے ہیں کہ نماز ہاتھ باندھ کر پڑھیں یا ہاتھ کھول کر جبکہ دشمن ہمارے ہاتھ کاٹنے کے لیے گھات لگائے بیٹھا ہے اسی لیے کھاڑی کے ملکوں میں امریکہ کے سب سے نزدیک سمجھے جانے والے سعودی عرب کا یہ کہنا ہے کہ سنی اور شیعہ کے بیچ اتحاد نہیں ہو سکتا اسی بیچ عراق سے الجزیرہ نے خبر دی ہے کہ ملک کے نئے پریزیڈنٹ کے طور پر عبداللطیف راشد کے چنے جانے سے مہینوں سے جاری سیاسی ڈیڈ لوگ ختم ہو گیا ہے عراق میں پچھلے سال اکتوبر میں پارلیمنٹ الیکشن ہوئے تھے اور تین سو انتیس سیٹوں میں سے سب سے زیادہ مقتدہ صدر کے سیاسی الائنس کو تہتر سیٹیں ملی تھیں لیکن ان کے ساتھ مل کر سرکار بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا مقتدہ صدر کے الائنس میں الگ ملک کی مانگ کرنے والی کرد ڈیموکریٹک پارٹی اور پارلیمنٹ کے سپیکر محمد الحلبوسی کی پارٹی بھی شامل ہے مقتدہ صدر کے سعودی عرب سے رشتے بتایا جاتے ہیں اور وہ ملک میں ایران کے نظریے والی سیاسی پارٹیوں کے خلاف ہیں کل بغداد میں تھرزڈے کو پارلیمنٹ کے ذریعے پریزیڈنٹ کے طور پر چنے جانے کے فوراں بعد عبداللطیف راشد نے محمد شیعہ السودانی کو نئے پرائم منسٹر کے طور پر نومینیٹ کر دیا السودانی کو ایران سپورٹ والے شیعہ کارڈینیشن فریم ورک کے ذریعے جولائی میں نومینیٹ کیا گیا تھا جس کے فوراں بعد مقتدہ صدر کے سپورٹرز نے گرین زون میں پارلیمنٹ ہاؤس پریزیڈنٹ پیلیس اور پرائم منسٹر آفس پر حملہ کر دیا تھا ان دنوں درجنوں لوگ مارے گئے تھے اس وقت آیت اللہ سیستانی نے کہا تھا کہ محرم اور سفر کے مہینوں میں جنگ حرام ہے جس کے بعد مقتدہ صدر نے اپنے سپورٹرز کو گرین زون سے واپس بلالیا تھا کل بھی گرین زون میں پارلیمنٹ کی میٹنگ کا پہلا سیشن اس لیے نہیں ہو سکا کیونکہ وہاں نزدیک میں کچھ راکٹ آ کر گرے تھے مقتدہ صدر نے اپنے ایلائنس کے تہتر میمبر پارلیمنٹ سے اس سال جون میں استیفہ دلا دیا تھا جس کے بعد ان میمبرز کی جگہ کانسٹیچوشن کے مطابق الیکشن میں دوسرا مقام حاصل کرنے والوں کو چنا ہوا مان لیا گیا جب جولائی میں مقتدہ صدر کے لوگوں نے ایران کی سپورٹ والے گروپس کی پسند کا پرائم منسٹر محمد السودانی کو بنتا دیکھا تو دوبارہ الیکشن کرائے جانے کی مانگ شروع کر دی اب محمد شیعہ السودانی کے پاس سرکار بنانے کے لیے تیس دنوں کا وقت ہے جس میں انہیں پارلیمنٹ میں میجورٹی سپورٹ بھی ثابت کرنی ہوگی ادھر اسرائیل کے قبضے والے ویسٹ بینک میں پچھلے کچھ دنوں سے یہودیوں اور اسرائیلی فوجیوں پر بڑھتے حملوں کی وجہ سے حالات ہر دن کافی پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں ٹائمز آف ازرائیل نے آج ریپورٹ دی ہے کہ ویسٹ بینک کے نورت کے علاقے جنن میں فلسطینی ریفوجی کیمپ میں چھاپے کے دوران فرائیڈے کی صبح بندوق دھاریوں کے ساتھ ازرائیلی فوجیوں کی جڑپ میں کم سے کم ایک فلسطینی کی موت ہو گئی ازرائیل ڈیفنس فورس نے کہا ہے کہ فوجیوں نے ہماس گروپ کے ایک وانٹڈ فلسطینی کو گرفتار کرنے کے لیے علاقے میں آپریشن انجام دیا جو ویسٹ بینک میں حالیہ گولی باری کے حملوں کے لیے ذمہ دار تھا اور آگے کے حملوں کا پلان بنا رہا تھا اس موقع پر محمود عباس کی فلسطینی آتھاریٹی کی ہیلتھ منسٹری نے شروع میں کہا تھا کہ جڑپوں میں دو لوگ مارے گئے ہیں اور کئی دوسرے زخمی ہو گئے ہیں مرنے والوں کی پہچان فلسطینی میڈیا نے پچیس سال کے متین دبابا اور ایک ڈاکٹر عبداللہ ابو تین کے طور پر کی تھی لیکن بعد میں ہیلتھ منسٹری نے ایک کو سیریس زخمی بتایا ہے اور اس کی موت نہیں ہوئی ہے فلسطینی میڈیا نے کہا ہے کہ سیریس زخمی شخص کا نام ابو تین ہے ٹائمز آف ازرائیل کا کہنا ہے کہ فوج یہ جانت کر رہی ہے کہ کیا ڈاکٹر ممکن طور سے فلسطینی فائرنگ سے مارا گیا ہے نہ کہ ازرائیلی فائرنگ سے یا مرنے والے نے فوجیوں پر فائرنگ میں حصہ لیا تھا اور اس لیے اسے نشانہ بنایا گیا ٹائمز آف ازرائیل کا کہنا ہے کہ واقعے کی ویڈیو فوٹیج میں ایک فلسطینی بندوق سے لیس جوان دیوار کے پیچھے سے گولی چلاتے ہوئے دکھایا گیا ہے جبکہ وہ ایک ایمبولنس کے پاس کور لے رہا تھا بندوق کی لڑائی کے فوٹیج میں کافی گولیوں کی آوازیں سنی جا سکتی ہیں فلسطینی اسلامی جہاد کی ایک لوکل شاخ نے علاقے میں فوجیوں پر گولی باری کی ذمہ داری لی تھی اب سے پہلے کہا گیا تھا کہ نئے فلسطینی ریزسٹنس گروپ لائنس ڈین نے ان حملوں کی ذمہ داری لی ہے اسی بیچ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جنین میں آپریشن کے دوران گولہ بارود پھینکا گیا اور ہتھیار بند فلسطینیوں نے اسرائیلی فوجیوں پر بھاری گولی باری کی آئی ڈی ایف نے کہا ہے کہ فوج نے علاقے میں پہچانے گئے ہتھیار بند لوگوں پر سٹیک گولیاں چلائیں اور ایک مارے گئے شخص کی پہچان کی گئی ہے ڈاکٹر کے بارے میں اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جنگ والے علاقے میں غیر متعلق شہریوں کی موجودگی زندگی کے لیے خطرہ پیدا کرتی ہے اسی بیچ محمود عباس کی فلسطینی آثورٹی کے ذریعے چلائے جانے والی نیوز ایجنسی وفا نے رام اللہ سے خبر دی ہے کہ فلسطینی پریزیڈنسی نے آج اسرائیلی قبضے والی فوج کے ذریعے کیے گئے نئے جرم کی مضمت کی ہے جس میں جنین ریفیجی کیمپ میں کارروائی کے دوران ایک فلسطینی جوان کی موت ہو گئی اور ایک اور زخمی ہو گیا جس میں پیرامیڈکس اور ایک ڈاکٹر بھی شامل ہیں جس کی چوٹوں کو بہت سیریس بتایا جا رہا ہے پریزیڈنٹ آفس کے سپوکس پرسن نبیل الردینے نے کہا ہے کہ اسرائیل کی قبضے والی سرکار نے قتل اور کھلے عام لوگوں کو مارنے کی پالیسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے سبھی ریڈ لائنز کو پار کر لیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ فلسطینی لوگوں اور ان کی پراپرٹیز پر لگتار کارروائیاں ہو رہی ہیں گسپیٹ جاری ہے اسرائیلی فوج کے ذریعے مسجد الاقصہ اور فلسطینیوں پر شیخ جرہ میں یہودیوں کی طرف سے حملے برداشت نہیں کیے جائیں گے اور ہم کبھی بھی یہ جاری رہنے کی اجازت نہیں دیں گے کے ریزولیشنز کو لاغو کرنے میں ناکامی اسرائیل کی طرف سے ہونے والے حملوں اور فلسطینی لوگوں کے خلاف جرم کرنے کو بڑھانے کے لیے اجازت دیتی ہے انہوں نے کہا کہ امریکی حکومت کے لیے وقت آ گیا ہے کہ وہ فلسطینی لوگوں ان کے پاک مقامات اور ان کی زمین کے خلاف اسرائیلی پاگلپن کو روکنے کے لیے دخل دے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے کیونکہ اس طرح کی خلاف ورزیاں جاری رہنے سے حالات اور زیادہ دھما کا خیز ہونے کا خطرہ ہے اسی بھی لیبنان کے المنار ٹیلویزن چینل نے خبر دی ہے کہ القدس یعنی جروسلم میں پھیلی جڑپوں کی وجہ سے اسرائیلی حکومت نے ریزرو فوج کو الیٹ کر دیا ہے اسرائیل نے کل تھرزدے کو کہا ہے کہ اس نے بارڈر پولیس ریزرو جوانوں کو الیٹ پر رکھا ہے کیونکہ شعافت فلسطینی ریفوجی کیمپ میں لگاتار اسرائیلی چھاپے کے خلاف رات بھر پوروی القدس یعنی جروسلم میں جڑپیں ہوئی ہیں اسرائیل کے وائی نیٹ نیوز نے بتایا ہے کہ بارڈر پولیس کے سربراہ امیر کوہن نے حالات کے اور خراب ہونے کی حالت میں دس ریزرو کمپنیوں کو الیٹ پر رکھنے کا فیصلہ کیا ہے المنار نے بتایا ہے کہ سیکڑوں فلسطینیوں نے کل تھرزدے کو رات بھر قبضے والے پوروی القدس میں اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کا سامنا کیا جبکہ اسرائیلی فوجیوں نے آنسو گیس اور بےہوش کرنے والے حد گولوں کا استعمال کرتے ہوئے کئی گرفتاریاں کی ہیں ریپورٹ کے مطابق فلسطینی لوگوں کے عیساویہ، سلوانے تور، راسل عمود، شعافت، جبیل مقابر، سر بہر اور بیت ہنینہ میں سڑکوں پر اترنے کی خبر ملی ہے فلسطینی سورسز نے کہا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے جیروسلم شہر کے مختلف حصوں سے اٹھارہ فلسطینیوں کو گرفتار کیا ہے اس حاویہ میں گیارہ لوگوں کو حراست میں لیے جانے کے بعد دو اسرائیلی افسروں کے زخمی ہونے کی خبر ہے بہت سے فلسطینیوں نے ویڈنس ڈے کو پوروی جیروسلم میں شعافت کیمپ میں رہنے والوں کے ساتھ ایک جڑسہ دکھاتے ہوئے سیوین ای اوگیا یعنی سویل ڈس اوگیڈینس منایا تھا جو پانچ دنوں سے اسرائیلی گھیرے میں بند ہیں آپ نے دیکھا کہ ایک طرف ایران کے سپریم لیڈر مسلم ملکوں میں اتحاد کی اپیل کر رہے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے دوست اور دشمن کی صحیح پہچان کرنے کی ضرورت ہے دوسری طرف عراق میں بھی پھر سے ایران کی پسند کی سرکار بن رہی ہے جسے روکنے کی بھرپور کوشش کی گئی پچھلے کئی مہینوں میں وہاں مختدہ صدر کے ذریعے ہنگا میں کرائے گئے ادھر اسرائیل کے ذریعے ویسٹ بینک میں مشکلات بڑھ رہی ہیں جسے وہ محمود عباس کے ذریعے کنٹرول رکھتا رہا ہے لیکن اب وہاں بھی ریزسٹنس مضبوط ہو رہا ہے اس سے صاف ہے کہ کہاں اتمنان ہے اور کہاں بیچینی ہے میڈیا سٹار ورلڈ لگتار نظر بنائے ہوئے ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آج کا اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینکیو دنیواز شکریہ جائے بھارت جائے ہن تینکیو دنیواز شکریہ